اسی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں یہ قبر گجرات سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ایک مقام ہے بڑیلہ شریف وہاں پہ یہ واقع ہے اور یہ قبر تقریباً دو سو دس فٹ لمبی ہے حضرت حافظ شمس الدین گلیانوی ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہ بڑیلہ شریف کے قریب سے گزرے اور وہاں پہ انہیں درخت کے ایک جھونٹ سے ایک خوشبو آئی انہیں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ خوشبو یقیناً کسی نبی اللہ کے قبر کی ہے انہوں نے فوری طور پہ اس کو صاف کروایا اور اس مٹی کے نیچے سے انہوں نے قبر کو نکالا اور جب قبر انہیں نکالی تو اس کے بعد افسردہ لہجے میں بولے کہ ہائی افسوس کہ جب یہ مجھے قبر ملی تو میرے جانے کا ٹائم بہت قریب ہے اور اس واقعے سے تقریباً چند ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ان دنوں اس علاقے میں خوشک سالی بہت زیادہ تھی لوگ بہت پریشان تھے کہہت کے اثار پیدا ہو رہے تھے حافظ صاحب نے اہلِ علاقہ سے جب اس قبر کو وہاں سے کھدوانے کے بعد اس کو ہنچا کروایا اور اس کے اوپر مٹی ڈلوائی جیسے ہی مٹی ڈلوائی گئی تو آنن فانن بادل آگے اور وہاں پہ بارش شروع ہو گئے انبیاء اکرام کے توسط سے اگر دوائیں مانگی جائیں تو اس سے بارش ہو جاتی ہے اس زمن میں ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق سے منصوب ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے دور میں ایک بار بغداد اور اس کے گرد و نواہ میں خوشک سالی سے زمین بنجر اور فصلیں وران ہونا شروع ہو گئے حاکم وقت نے علماء دین کو نماز استسکاہ کیلئے کہا کہ کھلے میدان میں جائیں اور دوائیں مانگی جائیں لیکن بارش نہ ہوئی اگلے روز بھی یہی حال رہا تیسرے دن بھی خالی لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے ان کی دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا خلیفہ منصور نے عیسائی پادریوں کو طلب کیا اور انہیں بارش کے لئے دعا کرنے کو کہا جو وہاں پہ گئے اور جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو مغرب سے کالی گھٹائیں آئیں اور چھم چھم بارش ہونے لگی اب ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان دعا کرتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی جب عصائی دعا کرتے تھے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی اہل اسلام پریشان ہو گئے اور حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے اور ارج کیا کہ جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی جب عصائی دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہیں تو امام اپنے گھر سے نکلے اور پادریوں کو پغام بجھوایا کہ وہ آئیں اور ان کی موجودگی میں بارش کے لئے ہاتھ پہ لائیں فتح مندی کے نشے میں سرشار جب پادری سامنے میدان میں آئے اور دعا کرنے لگے تو امام جعفر نے ان پادریوں کے رہبر کو بلا کر مٹھی کھولنے کے لئے کہا رہبر نے اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی دوبارہ کی تھی امام نے اس ہڈی کو لے لیا اور کہا کہ اب اپنے ہاتھ پھلاو اور بارش طلب کرو لیکن انہوں نے ہاتھ پھلائے اور بارش نہ ہوئی تب امام نے فرمایا کہ یہ ہڈی کسی نبی کی ہے بارش کا برسنا اس ہڈی کا اجازتہ بعد میں آپ نے یہ ہڈی کسی جگہ احترام سے دفن کر دی قیم پاکستان سے قبل ہندو اس مزار مبارک کو بہت زیادہ متبرک مانتے تھے گجرات شہر میں اور بھی بہت سے بزرگ جن کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں لیکن یہ قبر سب سے مختلف اس لیے ہے کہ اس قبر کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً دو سو دس فٹ ہے یعنی بہتر گز یہ قبر بنتی ہے اور یہ گجرات سے صرف چالیس کلومیٹر دور بڑیلہ شریف کے مقام پہ یہ ہے اگر آپ کے دو سباب اس کو آگے دیکھنا چاہیں تو بہت آسانی سے آپ گجرات سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور یہ درواز شریف واقعہ ہے آپ وہاں سے بس کے ذریعے جا سکتے ہیں وہاں پہ بس بھی جاتی ہے اپنی اگر گاڑی میں ہیں تو جانا مشکل نہیں ہے بہت اچھا نظام ہے میں نے آج اس درواز کا وزٹ کیا اور میں نے یہ سوچا کہ آپ سب لوگوں تک اس ویڈیو کو پنچایا جائے اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس درواز کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا انہیں بھی اس کے بارے میں معلوم ہو وہ بھی جانے اس کے بارے میں اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ موسیقی